تو جب تمام انسان دعاوں اور تاقیبات سے فارغ ہو جائے تو معصوم سے روایت ہے کہ جو نماز کے بعد اس کا تمام تر ثواب رسول اللہ کو مولا علی کو دیگر عوصیہ کی خدمت میں حدیعہ کر دے خدا اس کو اس قدر ثواب عطا فرماتا ہے کہ مرتے دم تک کی سانسوں تک بھی اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا اور اور جسم سے روح پرواز کرنے سے پہلے اسے باقاعدہ بشارت دی جاتی ہے کہ تمہارا حدیعہ ہم تک پہنچ گیا ہے اور آج تمہاری اس نیکی پر عجر و ثواب عطا کرنے کا وقتان پہنچا ہے تمہارا دل شاد رہے تمہاری آنکھیں روشن رہے اور اس چیز پر جو خدا نے تم کو عطا کر دی تم کو مبارک و مقام جو کہ آج تم نے پا لیا راوی کہتا ہے کہ میں نے امام سے پوچھا کہ مولا میں اس سواب کو حدیعہ کیسے کروں اس کا طریقہ کا کیا ہے امام نے فرمایا تم دل میں قصد کرو ارادہ کرو کہ مثلا میں اس نماز کا سواب پیغمبر اسلام کو حدیعہ کرتا ہوں بس یہ کافی ہے اتنا سوچنا بھی تو آپ بیٹھے بیٹھے اپنی جاناماز پر بیٹھے بیٹھے فوراں دماغ میں لکھا رہا ہے میں نے جو آج جتنی مستحبات کے ساتھ نماز پڑھی ہے ان سب کا سواب میں چہاردہ معصومین اللہ علیہ وسلم کو حدیعہ کرتی ہوں بلکہ جو پچھلی نمازیں آپ نے بغیر اس نیت کے اب تک پڑھی ہیں اور حدیعہ نہیں کی ہیں وہ ان سب نمازوں کے لئے بھی آج ابھی بیٹھے بیٹھے بھی آپ ارادہ کریں کہ ان سب نمازوں کا سواب بھی میں ان معصومین کو حدیعہ کرتی ہوں اور یہ ایک مفقہ مسئلہ بھی ہے کہ انسان خواہ واجب عمل ہو اس کا خواہ مستحب اس کا عمل ہو وہ ان سب کا سواب اپنی واجب نمازوں کا سواب واجب روزوں کا سواب حد تک واجب حج کا سواب وہ سب جو ہے سب کا سب حدیعہ کر سکتا ہے معصومین کو اور دیگر عام لوگوں کو بھی